عالمی کپ فٹبال کے مقابلے زور و شور سے جاری ہیں اور یہ مقابلے اب گروپ سطح کے آخری مرائل میں داخل ہو چکے ہیں تمام ٹیمیں اب تک دو دو میچز کھیل چکی ہیں لیکن کل سے گروپ میچز کے تیسرے میچ کا آغاز ہو چکا ہے آج اس کا دوسرا دن ہوگا کل اور پرسوں مزید دو دن یہ گروپ سطح کے میچز کھیلے جائیں گے جس کے بعد جو ہے گروپ اپ سکسٹین کے لیے میچز کا آغاز ہوگا یعنی ان گروپ میچز میں ہر گروپ کی جو ٹاپ کی دو ٹیمیں ہیں وہ گروپ سکسٹین کے لیے کوالیفائی کریں گی اور آگے جا کے پری کارٹر فائنل میچز میں حصہ لیں گی جن کا آغاز دو دن بعد ہوگا جب ہم فٹبال کی بات کرتے ہیں فٹبال میچز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یقیناً فٹبال کی ٹیموں کا ذکر آتا ہے برازیل، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، انگلنڈ، نیدرلنڈ اور بہت سارے ٹیمیں ہیں پرتگال، اسپین وغیرہ پھر ساتھ ساتھ میں کھلاڑیوں کا ذکر آتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں کون سے کھلاڑی جو ہیں وہ موجود ہیں میسی، رونالڈو، نیما اس طرح بہت سارے مختلف ممالک کے بڑے بڑے نام اور پھر بعد میں اس بات بھی بھی ہوتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں کون سے ٹیم کس قسم کی جرسیوں کا استعمال کرے گی کون سے کلر کے ہوں گے اگر وہ ہائم ٹیم کھلاے گی تو اس کے کون سے کلر کے جرسیاں ہوں گی یا آگینسٹ کی ٹیم ہوگی تو اس کے کون سے کلر کی جرسیاں ہوں گی اس کا بھی ذکر ہوتا ہے لیکن ایک بات کا ذکر جو اکثر ہوتا رہا ہے اور اس بار بھی ہوگا وہ ہے ان میچز میں فوٹ بال کا کہ وہ کون سے فوٹ بال ہوں گے جو ان میچز میں استعمال ہوں گی جو اس ورلڈ کپ میں استعمال ہوں گے ہمیشہ سے پچھلے 20 یا 24 سالوں سے جب وہ ورلڈ کپ کم فالو کرتے تو ہم سنتے آئے ہیں کہ ان ورلڈ کپ میں پاکستان کے فٹبال جو اپنے میار کے ساتھ سے اس ٹینڈرڈ کے ساتھ سے بہت اچھے ہیں بہت اچھے مانے جاتے ہیں وہ اس ورلڈ کپ میں استعمال ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے رہے ہیں اور استعمال ہوتے رہیں گے اس بات کا بھی امکان ہے اس بار بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں گلف ریجن میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی تو صحیح لیکن مصر کے فٹبال نظر آئے ہیں اور یہاں یورپ میں میں نے خود پاکستانی فٹبال دیکھے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایڈیڈاس کو یہ رائٹس ہیں کہ وہ فٹبال بنائے فیفا اور وہ مطالقہ ورلڈ کپ کا جو محذبان ہے اس تک پہنچائے اور بعد میں ان کا استعمال ہوتا ہے تو یہ رائٹس ایڈیڈاس کے پاس ہیں ایڈیڈاس کیا کرتی ہے کہ مختلف ممالک سے کیونکہ اسے لاکھوں کی تعداد میں فٹبال بنانے ہوتے ہیں یا چاہیے ہوتے ہیں درکار ہوتے ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو وہ مختلف ممالک سے معایدے کرتی ہیں اور وہ فٹبال وہاں سے بناتی ہے اس بار پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں فٹبال بن رہے ہیں مصر بھی شامل ہے ان دونوں ممالک کے فٹبال شائقین کو دستیاب بھی ہیں لیکن اس بار کچھ مختلف ہو رہا ہے وہ مختلف یہ کہ جو فٹبال گراؤنڈ میں استعمال ہو رہے ہیں میچز کے لیے ان کا تعلق نہ مصر سے ہے نہ پاکستان سے بلکہ ان کا تعلق انڈونیشیا سے ہے اس بار یہ فٹبال جو ہے انڈونیشیا کے صوبے جاوہ میں تیار ہو رہے ہیں جو ان میچز کے دوران استعمال ہو رہے ہیں میچز کے دوران استعمال ہوانے فٹبال پاکستان اور مصر سے نہیں انڈونیشیا سے بنائے گئے جو فٹبال ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اس فٹبال کی خاصیت بھی ہے وہ یہ کہ اس کا جو مارٹیریل اس قسم کا بنایا گیا ہے کہ یہ فٹبال گراؤنڈ میں تیزی سے چلتی ہے جب اسے کھلاڑی اسے سٹرائک کرتے ہیں شوٹ مارتے ہیں تو گیند کی رفتات بہت تیز ہے تیزی سے گزرتی بھی جاتی اس کا مارٹیریل اس قسم کا انہوں نے بنایا ہوا ہے لیکن ایک خاص بات جو پہلی بار کسی فٹبال میں یا کسی ورلڈ کپ کے دوران استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سینسر کا استعمال ہوا ہے اس فٹبال کے اندر ہر فٹبال میں جو اس میچز میں کھیلے جا رہے ہیں ایک سینسر جس میں لگا ہوتا ہے اس سینسر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم اپنی لوکیشن جو ہے جو کنٹرول روم ہے وہاں تک پہنچاتی ہے یعنی جو بال ہے اگر لائن سے باہر ہے کارنر کے لیے یا ڈی کے اندر یا کہیں بھی اس کی اپنی پوزیشن ہے وہ اپنی پوزیشن لوکیشن بالکل صحیح بتاتی ہے کنٹرول روم کو فوراں انفارم کرتی ہے اس کنٹرول روم سے پھر اس میچ ریفری یا جو اس کے دو آسسٹنٹ ہوتے ہیں اس تک پہنچ جاتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا پہلے ہر بار انحصار اس بات پر ہوتا تھا کہ ایک ایک چیز چیک کر کے پھر ویڈیو دکھا کر بعد میں بتایا جاتا تھا کہ کیا لوکیشن تھی کیا تھا لیکن اب یہ جو ہے متحرک ہے فوٹبال خود اپنی لوکیشن بتاتی ہے کہ اس وقت میری کنڈیشن کیا یعنی پوزیشن میری کیا تھی تو اس نئے ٹیکنالوجی کے استعمال سے کافی چیزوں کا فائدہ بھی ہوا ہے لیکن اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے اور سینسر کے استعمال سے اس فوٹبال کی قیمت بہت مہنگی ہے چھے سو اننچاس درہم یا چھے سو اننچاس ریال اس کی قیمت ہے فر فوٹبال تو لہٰذا اگر شائع کی نئے فوٹبال خریدنا چاہیں تو پہلے اپنے جیب کے بارے میں سوچیں اور پھر اس کے خریدنے کے بارے میں سوچیں اور ویسے بھی یہ فوٹبال عام طور پر دستیاب نہیں ہے یہ صرف فوٹبال میچز کے لئے استعمال ہو رہے ہیں جو باہر جو دستیاب فوٹبال ہیں وہ برغل مختلف ہیں موسیقی موسیقی